جنرل صاحب اسمبلی کی مدد تو جیسے وہ فرمارے ہیں پاشا صاحب کہ پانچ سال ختم ہو جائیں گے پارلیمان کے انتخاب کو تو پارلیمان اس کے بعد رہ نہیں سکتی ہے لیکن یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ ہاں حکومت کے پاس گنجائش موجود ہے کہ وہ چھے مہینے کے لیے حکومت کی مدد کو بڑھا دے حکومت کے پاس گنجائش موجود ہے کہ وہ ایک سال کی پروین رکھتی ہے وہ بڑھا دے آگے جو اس وقت ملکہ سیاسی منظر نامہ آپ کے سامنے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اتنی آسانی سے ری ٹریٹ کر لے گی اور کہے گی ٹھیک ہے ہم گھر جا رہے ہیں جی خیر اس کے تو امکانات بہت کم ہیں خاص کر جو اس وقت حکومت جس زور میں ہے اور جس مو زور طریقے سے اس نے چڑھائی کی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے اوپر تو میرا نہیں خیال کہ وہ کسی بھی طریقے سے کوئی ایسا زوف محسوس کرتے ہیں اپنے اسٹانس میں یا اپنے آپ میں کہ جو وہ چاہیں وہ نہ کریں تو اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ چھے مینے آگے بڑھایا جا سکتا ہے یا سال آگے بڑھایا جا سکتا ہے تو چونکہ اس کی کیا قانونی ایسیت ہے وہ تو آپ کے ساتھ بہت اچھی شخصیت موجود ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ کنہ رات میں یہ کام ہو سکتا ہے کیونکہ میرے اپنے خیال میں تو یا تو کوئی ایسی جنگ چھڑ جائے خدا نہ خاصتہ یا ایسا کوئی بڑا سانیہ خدا نہ خاصتہ ہو جائے جسے پوری قوم کسی سکتے میں چلی جائے یا پرابلم میں چلی جائے تب تو یہ اس قسم کی کام ہو سکتا ہے ورنہ تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت مشکل ہے لیکن جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ چیزیں ہو رہی ہیں جو بہت مشکل کیا تقریباً ناممکن تھی تو اگر آج وہ ہو رہی ہیں تو کل کیوں نہیں ہو سکتی تو یہ الگ بات ہے کہ یہ سسٹینبل ہیں یا نہیں اور ان میں رکاوٹ کون ڈالے گا اور کس میں حمت ہے اس میں رکاوٹ ڈالنے کی ایک تو مجھے نظر آ رہی ہے عدلیہ ہماری سپریر جوڈیشری کہ وہ یہ کام کر رہی ہے اور امید ہے کہ آئندہ بھی وہ رکاوٹ ڈالیں گے اب یہ دیکھنے نا ریویو پٹیشن پہلے کہا جاتا تھا کہ ہم تو چونکہ بینچ کو مانتے ہی نہیں تو ریویو کیوں کریں تو ریویو پٹیشن میں جانے کا پہلا بات تو یہ ثابت ہو گئی کہ اب وہ مانتے ہیں اس فیصلے کو جو کہ دو ایک کا ہے اور یا تین کا ہے اور وہ جو چار تین والی بات ہے وہ ختم ہوگی ہے تو اسی طریقے سے اگر کوٹ ڈٹی رہے اپنے میرا خیال ہے اپنے اپ ہیلڈ کرنے کیلئے کانسٹیوشن کو تو بہت سارے لوگ اکثریت جو پاکستان کے عوام کی ہے وہ کانسٹیوشن کو اپورڈ کرنا چاہتے ہیں جنرل صاحب نوے دن میں انتخابات بہت سپریم کورٹ نے زور لگایا سپریم کورٹ نے بار بار کہا کہ نوے دن کا مطلب ہے نوے دن تیس اپریل کا مطلب ہے تیس اپریل چودہ مہی کا مطلب ہے چودہ مہی ایک دن آگے نہیں جا سکتے آئین نہیں کہتا قانون نہیں کہتا نوے دن کرتے کرتے ہم آج ایک سو تیس دن گزار چکے ہیں لیکن ابھی تک انتخابات نہیں ہو رہے ہیں چنرل صاحب تو یہ پھر جی وہ تو میں نے کہہ دیا نا کہ ایسی انہونیاں ہو چکی ہیں کہ کسی بھی چیز کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے فیوچر کے لیے دیکھنا یہ ہے کہ جو لوگ یہ کام جنہوں نے پہلے کیا ہے اور وہ جو آئندہ کرنے کی کوشش کریں گے ان کے ذہن میں کوئی اپنی آقبت یا ملک کا فیوچر بھی ہے یا نہیں ہے اگر نہیں ہے تو پھر تو ٹھیک ہے وہ کر گزریں جو وہ کرنا چاہتے ہیں جب آپ نے کہہ دیا کہ یہ آپ ہیں یہ ہم ہیں تو پھر آپ ہی آپ ہیں ہم تو یہاں کوئی بھی نہیں ہیں